میری بھی انڈیا میں شادی ہوتے ہوتے رہ گئی ویزا ہی نہیں دیا موڈی صاحب نے نا ویزا ہی نہیں مل رہا تو اگر یہاں والے وہاں وہاں والے یہاں کریں تو کتنا اچھا ہو جائے گا لیکن یہ بھی ایک شادی میں ممکن نہیں ہے دو چار شادیوں کا رواج ہو وہاں کے مسلمان جو مرد ہیں دو شادیاں وہاں کی کریں دو پاکستانی لڑکیوں سے کریں یہاں کے پاکستانی بلکہ فوجیوں کی کراؤ ابین اندن کی ایک شادی یہاں کراؤ کیا خیال ہے کوئی ہندو دیکھ لو ابین اندن تو میرے خیال نام سے لگ رہے ہیں ہندوی ہیں تو کوئی ہندو دیکھ لو یہاں پہ دو ہندو یہاں کی ابین اندن سے چار ہندو کرا دو جب کرائی رہے ہو ان کے ہاں تو کوئی مذہب میں کوئی ہے ہی نہیں تو جتنی چائے کر لو ہمیں کوئی اتراز پھر چائے بھی آپ کا سسرال پلائے گا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا تو چلو دو سے شروع کرتے ہیں دو شادیاں ابین اندن کی یہاں ہندو لڑکیوں سے ہو جائیں اور یہاں کے ہندووں کی وہاں کی دو ہندو لڑکیوں سے ہو جائیں یہاں کے مسلمانوں کی چار شادیاں ایک مرد کی وہاں کی چار عورتوں سے سوری دو یہاں کی یہاں والے کہا جائیں گے پھر دو یہاں سے اور دو وہاں سے وہاں کے مسلمان کی دو وہاں سے دو یہاں سے دیکھو تعلقات اچھے نہ ہو تو میرا نام بدل دینا باؤنڈری ختم ہو جائے گی بھائی ماؤنٹری ختم ہو جائے گی بولے میں اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں تو مجھے ایک بارڈر پر کیوں چیک کر رہے بھائی تو جو بارڈر پر کھڑا ہوگا اس کی خود ممانی یہاں رہتی ہوں گی تو یہ بہت بہترین ذریعہ تعلقات کو بحال کر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح جس دن کیا اسی دن سے ابو سفیان کی دشمنی آپ سے کم ہو گئی نکاح بہت بہترین ذریعہ جوڑ کا مانے کوئی نہ ہماری پولیسیوں پر عمل نہیں لوگ کر رہے بس